موسیقی چند برس بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی کچھ دن تو وہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ رہے لیکن وہ اس نئے رشتے کو شاید ذہنی طور پر قبول نہ کر سکے اور ہمارے گھر آ گئے اور پھر سارا بچپن اور نوجوانی یا تو منجلے جتا کے گھر رہے یا ہمارے ساتھ میرے والد بھائیوں میں سب سے بڑے اور ابن بھائی کے والد سب سے چھوٹے تھے لہذا وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کے لاد لیتے اسی طرح میری والدہ کے بھی بہت چہیتے تھے امہ ان سے بڑی شفقت سے پیش آتی اور چھوٹے چچا اور چھوٹے چچا بھی ان کو ماں کی طرح سمجھتے اور بڑے پیار سے بھوجی بلاتے چھوٹے چچا دادہ مرہم کے بھی دولارے تھے شاید اسی لاد کی وجہ وہ زیادہ نہ پڑ سکے لیکن کیا مجال کے کبھی تہجیب سے گری کوئی حرکت ان سے سردد ہوئی ہو وہ نہائی سلیخ آمند اور رکھ رکھاؤ والے تھے لکھنوی اقدار کا آلہ نمونہ ساری زندگی کرتہ پائجامہ شیروانی اور اسی کپڑے کی دوپلی ٹوپی سلیم شاہی جوتے ہاتھ میں خوبصورت دوریوں والا بٹوا اور پان کی ڈبیا جس میں نہائی سلیخے سے لگے ہوئے پان ہوتے زبان بہت شستہ اور فسیح تھی جگر اور مجاز کے اشار خوب لہک لہک کر با آوازیں بلند پڑتے کیا ہوئے وہ لوگ اور کہاں گئی وہ اقدار دوسری بیگم سے چھوٹے چچا کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئی ہیں عید بخرید اور تہواروں پر چچا اپنی بیگم اور بچوں کو تیار کرا کے صبح ہی سے ہمارے ہاں آجاتے اور سارا دن ہمارے یا چچا کے گھر گزارتے اب بن بھائی نے بعد میں اپنی دوسری ماہ کے بچوں سے ملنا شروع کر دیا تھا اور ان سے بڑی شفقت کا برطاو کرتے اسی طرح وہ سب بھی انہیں سگے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے اور احترام کرتے تھے صرف وہی نہیں وہ ہمارے ساتھ بھی نہیت عدب سے پیش آتے ہیں اللہ انہیں خوش و آباد رکھے اب بن بھائی بات کے پکے اور قول کے سچے تھے شاید یہ صفت ہمارے خاندان کا خاصہ رہی ہے جو اکثر مشکلات کا باعث بھی بنی وہ اپنے والے سے دوسری شادی پر شاید ناراض تھے اور ان سے ملنے سے گریز کرتے تھے اگر کہیں ان کا سامنا ہو جاتا تو کترہ کے نکل جاتے چچا نے چاہا بھی کہ اب بن بھائی گھر لوٹائیں لیکن وہ نہیں گئے ہمارا بشپن اور جوانی ساتھ گزرا ہم چار بھائی تھے اور ایک اب بن بھائی لیکن کبھی کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہم ایک سا پہنٹے اور کھاتے لڑکپن کی ساری شرارتیں اور کھیل ساتھ کھیلے یاد نہیں کہ کبھی کوئی تلخی ہوئی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو میری والدہ کو وہ بہت عزیز تھے جس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ حد درجہ فرما بردار تھے اور بڑی اممہ کو ماں کا درجہ دیتے تھے اور اممہ تھی بھی مثل ماں کہ انہوں نے اب بن بھائی کو دودھ جپلایا تھا والدہ اکثر بیمار رہتی تو اب بن بھائی انہیں کتابیں پڑھ کر سناتے ان کی آواز بہت اچھی تھی وہ اممہ کو ترنم سے مجروع مجاز اور خمار کی شاعری سناتے اور دعائیں لے دے میری سب سے چھوٹی بہن کو اب بن بھائی ہی نے پالا وہ اکثر رات کو رونا شروع کر دیتی تو اب بن بھائی اسے گھنٹوں گود میں لیے ٹہلتے رہتے وہ میرے والد اور منجلے چچا کا بہت احترام کرتے تھے والد مرہم کو بڑے اببہ کہتے اور یہی کوشش کرتے کہ ان کا سامنا نہ ہو اگر کبھی سامنا ہو ہی جاتا تو بڑے عدب سے سر جھکا کر ایک طرف دبک جاتے اببہ ان کی سیلانی طبیعت اور اچانک غائب ہوجانے پر سردنش کرتے تو کوئی جواب نہیں دیتے بس خاموش ہی رہتے اب بن بھائی انتہائی ایماندار صلح پسند اور بے ضرر انسان تھے خودداری تو ان میں اتنی تھی کہ بعض وقت تکلیف دے ہو جاتی کوئی سخت سے سخت بات کہہ دے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے اگر زیادہ بری لگے تو بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلے جاتے اور اگر بہت برا محسوس ہوا تو اس سے بات چیت بند کر دیتے اور پھر کبھی اس کے بارے میں نہ تو کوئی بات کر دے اور نہ ہی پیٹ پیچھے کوئی تسکنا کرتے برائی یا غیبت تو دور کی بات ہے سگرٹ بہت پیتے ایک سے دوسری سلگاتے سب سمجھاتے کہ اتنی سگرٹ نہ پیا کرو لیکن وہ ہس کر بات بدل لیتے اور ایک نئی سگرٹ سلگا لیتے لباس کے معاملے میں انتہائی نفاست پسند اور سلیقہ مند تھے اکثر خود ہی کارٹ چھاٹ کر پرانے کپڑے بھی اپنے مطابق کر لیتے اور استری تو ایسی کرتے کہ بس دیکھتے رہیے ایک ایک شکن اور سلوٹ بڑی ارق ریزی سے دور کرتے اکثر مجھے استری کرتے دیکھتے تو کہتے تم ہٹو میں کر دیتا ہوں اور میری تو عید ہو جاتی اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ڈائری رکھتے اور کتابوں سے جو اچھا لگتا نقل کر لیتے اسی طرح بہت سے اخبارات کے تراشے بھی ان کے پاس موجود تھے جنہیں وہ اکثر پڑھتے اور انجھے بھی دکھاتے اردو عدب اور شائری سے انہیں عشق تھا بے شمار اشاریات تھے اور بڑے موقع سے استعمال کرتے ہینڈ رائٹنگ ان کی طبیعت کی طرح خوشنما اور دیدہ زیب انٹرمیجٹ کے امتحان کی تیاری میں ہم سب کی اردو میں مدد کرتے مزامین لکھ کر دیتے لیکن ہوا یہ کہ ہم تو پاس ہو گئے اور وہ اردو ہی کے پرچے میں فیل ہو گئے نتیجہ آنے پر بس یہی کا تھت تریخی اردو ہی میں فیل کرنا تھا اور پھر پڑھائی کا سلسلہ موقوف کر دیا سب نے کہا کوئی بات نہیں سپلیمنٹی دے دو لیکن وہ کہاں کسی کی سننے والے تھے پھر کبھی امتحان میں نہیں بیٹھے اور کبھی انٹر نہ کر سکی کمینسٹ لٹریچر اور اس طرح کی فلسفہ بہت شوق سے پڑھتے کارل مارکس مارشل جان لوگ ٹولسٹائی چیخوف اور روسو کو پڑھتے نزیجتا مذہب سے دور ہوتے چلے گئے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتے نماز کی ادائیگی سے پہلے خوب احتمام کرتے نہائے سلیقے سے سفید بیداخ کرتا پجامہ پہنتے اتر لگاتے اور بہت خوشو خضو سے نماز ادا کرتے روزے بھی اکثر نہیں رکھتے لیکن افتاری بنوانے میں مدد کرتے فروٹ چارٹ بہت اچھی بناتے اور اسی نفاست سے پھلوں کو بھی بڑے سلیقے سے باریک باریک کارتے ابن بھائی کھانے کے آداب اور دسترخان کا بہت خیال رکھتے میرے بچے آج تک ان کو یاد کرتے ہیں کہ ابن چچا کھانے کی میز پر کس سلیقے سے کھانا کھاتے تھے چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے تھوڑا سا مو کھولتے کیا مجال جو کبھی مو چلانے کی آواز آ جائے یا کبھی ہڈی سے زور آوری کریں کھانے کے بعد پلیٹ ایسی صاف کرتے کہ تمیز کرنا مشکل ہوتا کہ پلیٹ استعمال شدہ ہے یا نہیں اور میں بچوں سے کہتا کہ ابن چچا سے کھانے کا سلیقہ اور دسترخان کے آداب سیکھو تعلیم سے کنارہ کشی کے بعد کم عمری میں خود کمانے کی زد ہو گئی مختلف کام سیکھے اور کیے لیکن کسی میں مہارت حاصل نہیں کی ان میں ایک برائی تھی کہ بغیر بتائے اچانک غائب ہو جاتے اور پھر مہینوں ان کی کوئی خبر نہ ملتی پھر اچانک وارد ہو جاتے پوچھو کہاں تھے کچھ نہیں بتاتے اور بس سگریٹ سلگا کر ہز دیتے یا کوئی حض بحال شیر پڑ دیتے شادی کے لیے بہت کہا گیا تو بات ڈال دیتے دل کی بات کسی کو نہ بتاتے لیکن اکثر مجھ سے کہہ دیتے ایک دن بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست کی بہن کو پسند کرتے تھے لیکن لڑکی کے والدین نے انکار کر دیا تو ٹوٹ کے رہ گئے لیکن کسی سے کچھ نہ کہا بس کتابوں میں خود کو غرق کر لیا اور سگرٹ نوشی میں مزید اضافہ ہو گیا ابن بھائی چائے کے رسیہ تھے سوتے سے اٹھا کر چائے دے دو تو بھی بنا نہیں کرتے چائے پیتے اور پھر سو جاتے ہم سب حیران ہوتے کہ کس طرح چائے پینے کے بعد بھی ان کو فوراں نیند آ جاتی ہے ابن بھائی ان دنوں بڑے چچا کے گھر مقیم تھے ایک دن معلوم ہوا کہ ان کی شادی عزیزوں ہی میں کہیں تیہ کر دی گئی اس فیصلے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا اس فیصلے میں ان کی مرضی بھی شامل ہے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا چچا کا فیصلہ ہے ان کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں مجھ میں انکار کی جڑرت نہیں اور انہوں نے بڑی سادگی سے شادی کر لی ابن بھائی عجیب قسمت لے کے آئے تھے بیوی تو مل گئی لیکن شریک حیات نہ مل سکی ان کی بیگم عجیب لا پروا اور غیر عزمدار خاتون نکلی کبھی میاں بیوی میں نہ بنی یہ جتنے نفاست پسند صلیقہ من اور حساس وہ اس کے بالکل برقس نہ گھرداری سے کوئی دلچسپی اور نہ ہی شوہر کا خیال ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی دونوں اجنبیوں کی طرح ساتھ رہتے لیکن ابن بھائی نے نہ کبھی احتجاج کیا اور نہ کوئی شکایت کی بلکہ خاموشی سے بیگم کے لیے گھر کی ایک الگ چاہ بھی بنوا دی وہ ہفتوں یا تو اپنے میکے میں رہتی یا اپنی دوستوں کے گھر جب جی چاہتا آ جاتی اور پھر چند دن رہ کر چلی جاتی شوہر کی ضروریات اور گھرداری سے ان کو ذرا بھی دلچسپی نہ تھی بس نام کے میاں بیوی تھے لیکن اب بن بھائی نے نہ کبھی شکایت کی اور نہ ہی ان پر کوئی پابندی رگائی دونوں ریل کی پٹیوں کی طرح متوازی زندگی گزار رہے تھے ساتھ لیکن ایک دوسرے سے بیگانے اور انجان انہوں نے اپنا گھر کبھی کسی کو نہیں بتایا اور نہیں کبھی کسی کو مدو کیا کیا کرتے بیچارے دکھانے کے لیے رہا ہی کیا ہوگا نہ بیگم گھر پر ہوتی نارہ کش ہو گئے میں نے بارہا کوشی کی کہ گھر دکھا دیا تو ٹال جاتے کئی مرتبہ میں ان کو ڈراب کرنے بھی جاتا تو گھر سے دور کہیں اتر جاتے اور پھر گلیوں میں غائب ہو جاتے میں نے کئی بار کہا یار کم از کم مجھے گھری دکھا دو کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کہاں جائیں گے تو بڑے اتمنان سے سگرٹ کا کش لیتے ہوئے کہتے کبھی کچھ ہوا تو معلوم ہو جائے گا اس گمنامی کے باوجود وہ مجھ سے ہمیشہ رابطے میں رہتے اور اکثر ہفتوں میرے گھر ہی رہتے بیگم کے ساتھ انہیں کم کم ہی دیکھا گیا اگر پوچھو وہ کہاں ہیں تو ہستے ہوئے کہتے ہوں گی کہیں اور بات بدل لیتے میں ملازمت کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر رہتا بچے ان دونوں چھوٹے تھے میں فون کر دیتا کہ یار ذرا گھر اور بچوں کا خیال لکھنا اور وہ آ جاتے بچے کوئی بھی فرمائش کرتے ضرور پری کرتے مجھ سے چھپ کر میری بیٹی اور بیٹے کو ڈرائیونگ بھی سکھا دی ایک دن میں نے بیٹوں کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ لیا پوچھا کب سے چلا رہے ہو اور کس نے سکھائی دوست نے جواب دیا اب بن چچانے وہ بھی وہی موجود تھے میں کیا کہتا مجھ پر ایک برا وقت پڑا بیگم شدید بیمار ہو گئیں اور علاج طویل تر ہوتا گیا ایسے میں ایک وہی تھے جو ہر لمحہ میرے ساتھ رہے کبھی مجھے گرنے نہیں دیا اور حوصلہ دیتے رہے اسی طرح بچوں کا بھی خیال رکھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اللہ کا کرم ہوا بیگم صحتیاب ہوئیں لیکن میں اور میرے بچے ان کی شفقت اور محبت کبھی اولا نہیں پائیں گے ابن بھائی نے کچھ کاروبار شروع کیا جو خوب چل نکلا اور وہ معاشی طور پر کافی مستحکم ہو گئے میں نے مشورہ دیا کچھ سیونگ کر لو جواب دیا کس کے لئے ہماری بیگم نے کہا ابن بھائی اپنی بیگم کے لئے زیورات بنوا دیں برے وقت میں کام آئیں گے تو جواب دیا تمہارے پاس زیورات تھے تم نے کیا کیے بیگم نے کہا بقان کی تعمیر کے لئے ان کو دے دیئے تو جواب دیا اگر اپنی بیگم کو زیورات بنوا بھی دیے تو وہ کبھی میرے برے وقت میں میرے کام نہیں آئیں گے اور نہیں کبھی میں ان زیورات کو دوبارہ دیکھ پاؤں گا کسی نے کہا مکان خرید لو تو وہی جواب اگر مکان گھر نہیں بن سکتا تو کیوں بنوائیں ان کے پاس اپنی ہر بربادی کا معقول جواب تھا بلاخر کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہم سب نے بہت سمجھایا کہ اپنے پارٹنر پر نظر رکھو لیکن وہ بات گول کر جاتے اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا ان کا پارٹنر چالاکی سے نقصان ان کے ذمہ ڈال کر روپوش ہو گیا اور بقیہ رقم بھی لے گیا اب بن بھائی جہاں سے چلے تھے وہی پہنچ گئے بس اتنا کہا دھت تیری ہی پھر مات ہوئی اسی طرح اپنی نا آسودہ زندگی کی گھاڑی کسی طور کھینچتے رہے نہ کبھی کسی سے شکوا کیا اور نہ کوئی گلا بس خود ہی چپ چاپ اندر لگی آگ میں جلستے رہے کبھی کبھار میرے سامنے زبان کھل جاتی تو دل کی بات کہہ دیتے انتقال سے چند روز پہلے وہ اچانک آگئے رمضان کا مہینہ تھا اور افطار کا وقت ہوا جاتا تھا کسی نے پوچھا روزہ ہے تو فرمایا روزہ نماز حج و زکاة کچھ بھی نہیں میں بوقت افطار روتا تو کھوڑ سکتا ہوں اور ہم سب کے ساتھ افطار کیا اس کے بعد ٹیریس میں جا کر بیٹھ گئے اور سگریٹ سلگا لی میں بھی نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلا آیا کیا معلوم تھا یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی اس دن ہمارے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کسی بات پر میں نے پوچھا کیا کبھی اولاد کی خواہش ہوئی تو کہنے لگے بہت تمنہ تھی کہ بچے ہوں لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس سچائی کو قبول کر لیا کہ ایسا ممکن نہیں میں نے کہا کسی بچے کو گود لے لیتے تو بہت تلخی سے کہا جو عورت اپنے شوہر کا خیال نہ رکھ رکھے وہ دوسرے کی اولاد کو کیا سبھالتی میں نے پوچھا دوسری شادی کیوں نہیں کی تو جواب دیا اگر کر لیتا تو اس پاگل کو کون سبھالتا اور پھر ایک بہت حض بحال شیر پڑ دیا جن پتھروں کے ساتھ مشکل تھا ایک پل گزارنا ان پتھروں کو ہم نے زیست کا ساتھی بنا لیا کچھ دیر بعد کھانا کھا کر چلے گئے کیا معلوم تھا وہ جا رہے ہیں پھر کبھی نہ آنے کے لیے چند دنوں بعد شاید رات کے تین بجے ہوں گے ان کے بھانجے کا فون آیا کہ اب بن بھائی کا انتقال ہو گیا میں دل تھام کر رہ گیا معلوم ہوا اس رات بھی وہ گھر پر اکیلے تھے بیگم حسب معمول کہیں اور تھی رات کے پچھلے پہر اچانک ان کے سینے میں شدید درد ہوا پڑوسی کو آواز دی وہ بھاکا آیا اور ایمبلس میں ڈال کر کارڈیو ویسکولر اسپتال لے جانا چاہا لیکن اب بن بھائی نے راستے ہی میں زندگی کی سانسیں پوری کر لی اور بغیر کسی کو تکلیف دیئے بینہ کسی کا احسان لیے خاموشی سے چلے گئے اسی شام ان کی تتفین ہو گئی ایک باپ ختم ہوا ایک نا آسودہ معصوم بے ضرر سیدھا سچا انسان جو ہر قسم کی ریاکاری اور مسلح سے پاک تھا خاموشی سے گزر گیا کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اپنی خودداری اور آنا کے ساتھ منو مٹی تلے جا سویا ان کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے میں سوچ رہا تھا حساب کرنے والے فرشتے جب ان سے سوال کریں گے تو شاید ان کا یہی جواب ہوگا تھت تیری کی کیا زندگی گزاری کس کا حساب دوں شاید ان کے نزدیک زندگی بھی سگرٹ کے آخری کش سے زیادہ کچھ نہ ہو جس کا بہت سا دھوان اگل کے انہوں نے سگرٹ قدم و تلے مسل دی ہو جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے موسیقی